اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل ٹیکسلا سیل بیرز کی تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام دوست بائی فٹ فارٹ ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جار ہوگا دوستو آج کا جو مارا ٹاپک ہے آج کا جو مارا سوال ہے سخت سردی کے موسم میں مرگی کونڈوں پر بٹھانا چاہیے عجیب سے سوال ہے کہ سخت گرمی ہو تو مرگی کو انڈوں پر نہیں بٹھانا چاہیے یا سخت سردی ہو تو مرگی کو انڈوں پر نہیں بٹھانا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے اب دوستو کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ دوستو سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلیل سے آخر تک دیکھے تھا یہ ویڈیو میں مجود آرہ ایک بات ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھا سکے اور جس سے آپ برپور فائدہ اٹھا سکیں تو چلنے ٹائمز آئے کہ اب غیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو موسم کوئی بھی ہو آپ مرگی کو انڈوں پر پٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے مرگی سے ریزلٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مرگی کو کیسے انڈوں پر پٹھانا ہے اور کیسے اس سے ریزلٹ لینا ہے اور کیسے بچوں کی کیر کرنی ہے ٹھیک ہے شاید اس وجہ سے مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اس موسم میں بچے بچتے نہیں ہیں ٹھیک ہے سردی ہوتی ہے زیادہ سردی ہوتی ہے بچے بچتے نہیں ہیں تو دوستو سخت سردی میں بچے بچتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اگر آپ کو کیر کا پتا ہے ان کا طریقہ کار آپ کو پتا ہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے بچے بچ جاتے ہیں یہ جو موسم ہے دوستو مجودہ اس وقت جو ٹائم جا رہا ہے جنوری کا انڈ ہے فروری سٹارڈ ہو جائے گا اب جو مرگیاں انڈوں پر بیٹھیں گی جب وہ بچے نکالیں گی بیس بائیس دن بعد تو موسم کافی آتا کھل جائے گا پنجاب کے یا پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں تھانڈ کام ہو جائے گی اس موسم میں اگر مرگی آپ کی کڑک ہے تو آپ اس کو بچوں پر انڈوں پر سوری انڈوں پر بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے بٹھا سکتے ہیں اس کے بعد کا جو موسم ہے موسم آپ کھلنا شروع ہو گیا ہے یہ جاتی ہوئی تھانڈ ہے آخری آخری تھانڈ ہے موسم آگے ٹھیک ہو جائے گا آپ کے بچے ان کو کیر کرنے کے آپ کو ان کو اور آسانی ہوگی یہ موسم ہے بلکل پر فیکٹ ہے آپ اس موسم میں مرگی کو انڈوں پر بٹھا سکتے ہیں اس کے بعد جو آگے مارچ یا اسے آگے موسم شروع ہو جاتا ہے یہ بیٹنگ کا موسم ہوتا ہے مرگیاں اس موسم میں کڑک ہوتی ہیں انڈوں پر بٹھتی ہیں بچے نکالتی ہیں وہ موسم تو پرفیکٹ ہے لیکن سخت سردی اور سخت سردی میں بھی آپ موسم سخت سردی کے موسم میں بھی آپ مرگی کو انڈوں پر بٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے بات وہی ہے کہ وہ طریقہ کار جو میں آپ کو بتا رہوں بچوں کیر کا وہ ٹاپک نہیں ہے کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ بچوں کے ایک دن کے بچے سے لے کے اس کے سکس منت تک اس کی کیر کیسے کرنی ہے کیسے اس کو بچانا ہے وہ ساری چیز میں آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا دوسرے میرے چینل پر موجود ہیں تفصیلن ویڈیو موجود ہیں بیوٹی فل بارڈ سپی کے پر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بچوں کی کیر کا طریقہ کار ساری چیز پتا چل جائے گی دوستو کچھ پوائنٹ میں آپ کو دے جاتا ہوں سخت سردی کے موسم میں مرگی کو انڈوں پر کیسے بٹھائیں ٹھیک ہے اس موسم میں مرگی کو انڈوں پر بٹھانے کے لیے آپ جس جگہ کے انتخاب کرتے ہیں کوشش کریں کہ ایسی جگہ کے انتخاب کریں جہاں پہ کھلی اواب وغیرہ نہ پڑے زیادہ ٹھانڈ نہ ہو ٹھیک ہے ایسی جگہ پہ جو بند جگہ ہو اور چھوٹی جگہ ہو بند کسی جگہ پہ آپ مرگی کو انڈوں پر بٹھائیں یہ نہیں کہ آپ نے کسی کھلی جگہ پہ شات پہ آپ نے کسی کھلے وغیرہ میں بٹھا دی ہے جہاں پہ رات کو اچھی بلی ٹھانڈ پڑتی ایسی جگہ پہ آپ نے مرگی کو نہیں بٹھانا بلکہ اس کو کسی گرم جگہ پہ بٹھائیں جہاں پہ اس کو اواب وغیرہ یا اس طرح کا زیادہ ٹھانڈ والا چکر نہ ہو ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی مرگی بیٹھی بیٹھی ٹھانڈ میں ہی مار جائے دوسری چیز یہ ہے کہ سمپل جو بوسے کا استعمال کریں ٹھیک ہے بوسہ لے آئیں خوشک بوس ہونا چاہیے گیلہ نہ ہو ٹھیک ہے سمپل جگہ بوسے کو نہ لگی ہو خوشک ہونا چاہیے یا فروٹ کی پیٹھی میں جو پرال وغیرہ پرالی بھی کہتے ہیں وہ جو نکلتی ہے اس پر بھی آپ بٹھا سکتے ہیں خوشک ہونی چاہیے دونوں چیزیں خوشک ہون ٹھیک ہے اور اس پر انڈے بغیرہ رکھ کے مرگی کو بٹھا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو بچے وہ اپنا اس موسم میں یہ ہے کہ مرگیاں ریزلڈ تقریباً 95% پورا دیتی ہیں انڈے آپ کے خراب نہیں ہوتے پورا آپ کو ریزلڈ دیتی ہیں انڈہ فنٹائل ہونا چاہیے تو ریزلڈ آپ کو تقریباً پورا ملتا ہے ٹھیک ہے تو آگے سے جو بچوں کے رہے چلیں وہ تو ایک الیک ٹاپک ہے دوستو سخت سردی کے حوالے سے یہی میری چھوٹی سی مقتصر سی ویڈیو تھی یہی دو تین پوائنٹ ہیں ان کو مندر نظر رکھتے ہوئے آپ سخت سردی میں مرگی کو انڈوں پر بٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مرگی سے ریزلڈ لے سکتے ہیں اس موسم میں آپ کو ریزلڈ اچھا ملتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں میرے چینل ٹیکسلا سیل بارٹس کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاں کہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ